بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسلمانوں کو چار تک شادیاں کرنے کی اجازت کا معاملہ ایک عرصے سے غیر مسلم حلقوں میں زیر بحث ہے اور ساتھ ہی یہ سوال بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جب ایک مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو بیعت وقت چار شادیاں کرنے کی اجازت کیوں نہیں جس کا جتنا ذہن ہوتا ہے وہ اس کے مطابق اس پر تبصرہ کرتا ہے مگر اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس پر کوئی نہیں جاتا کیونکہ بس تنقید ہی مقصد ہوتا ہے ایک مرد اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے ایک عورت پر کنات نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ راستہ رکھا گیا ہے کہ وہ ناجائز صورت اختیار کرنے کی بجائے باقاعدہ نکاح کرے تاکہ جس عورت کے ساتھ وہ یہ تعلق قائم کرے اس کی ذمہ داری بھی قبول کرے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت کے ساتھ جنسی تعلق کی اس وقت تک اجازت نہیں دیتا جب تک وہ صورت کی مالی اخراجات اور جنسی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کی پرورش اور اخراجات کی ذمہ داری باقاعدہ طور پر قبول نہ کرے اسلام مغرب کے موجودہ فلسفے اور کلچر کی طرح جنسی تعلقات کو اس طرح آزاد نہیں چھوڑتا کہ مرد تو اپنا جنسی تقاضی پورا کر کے چلتا بنے اور عورت اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تنہا رہ جائے ایسا ہی سوال ایک غیر مسلم خاتون نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا تھا وہ خاتون ہندو تھی اس نے کہا کہ میرے آپ سے دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ کیوں اگر ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم سے شادی کرے تو وہ اسلام میں حرام ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام مردوں کو چار شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے کیا مرد کو دوسری شادی سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا بغیر بتائے ہی شادی کر سکتا ہے ڈوکٹر زاکر نائک نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ سورہ باقرہ میں واضح لکھا ہے کہ مشرق سے شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے ایمان والا غلام غیر مسلم امیر سے زیادہ درجہ رکھتا ہے غیر مسلم چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو مگر اس کی منزلت اس غلام سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو ایمان رکھتا ہے اور اسی طرح ایک ایمان والی عورت اس عورت سے ہزار درجہ بہتر ہے جو ایمان نہیں رکھتی ایمان والی عورت بے شک غلام ہو نوکر ہو وہ اس امیر کبیر عورت سے بہتر ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے مسلم کی غیر مسلم سے شادی ایسے ہی ہے جیسے ایک گاڑی میں ایک پہیا سائیکل کا اور دوسرا ٹرک کا لگا ہو کیا وہ گاڑی صحیح چلے گی گاڑی کو صحیح چلانے کے لیے پہیے برابر ہونے چاہیے کوئی بھی پارسا خاتون جس کو جنت کا راستہ مل گیا ہے پولازمی چاہے گی کہ اس کے شوہر بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے جنت میں اس کے ساتھ جائے اس دنیا میں تو وہ دونوں بیس سال یا تیس سال اکٹھے رہیں گے مگر اگلی دنیا اس سے زیادہ بڑی ہے وہاں موت نہیں ہے تو دونوں کو ہمیشہ ساتھ رہنا ہے اور اگر میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہے تو دوسرا نہیں تو جو مسلمان ہے وہ خود غرضی دکھائے گا اگر وہ اکیلہ جنت میں چلا جائے اور اس کی بیوی یا اس کے شوہر نہ جائے یہی وجہ ہے کہ ضروری ہے کہ میاں اور بیوی دونوں مسلمان ہوں بیوی دونوں مسلمان ہوں ساتھ بھی وہ رہی کبھی justani ویبیہ کبھی جنت میں ہے توہ جہاں لایک شاہ صندوحیں بھی وہ رہے هو ساتھ بھی خواہم جہاں لے جارہ اسلیم premium اور سای حدیث خواہم ہم ہمارا تو انہی ساتھ بھی ہو شانتا و شادہ حسین میں ملکی کرچے مہار اب ہوں کیا Gelers co سطحہ عزارہ سالتہ دکٹر صاحب نے دوسری شادی کے لیے اجازت کے سوال پر بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے اگر تو نکاح نامے میں لکھا ہے کہ شوہر کو دوسری شادی کے لیے اجازت لینی پڑے تو پھر یہ لازم ہے اگر نکاح نامے میں نہیں لکھا تو دوسری شادی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں لیکن بتا دینا اچھا ہے کیونکہ سورہ نساء میں لکھا ہے کہ شادی دو تین اور چار میں کر سکتے ہیں لیکن انصاف نہیں کر سکتے تو شرف ایک شادی کرو اور اگر آپ اپنی بیوی کو اعتماد میں ہی نہیں لے سکتے تو یہ کیسا انصاف ہوا کیونکہ سورہ نساء کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سورہ نساء کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سورہ نسائی کے لیے آنے کی فیressلنی کے لیے نساء کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انصاف ہم سورہ نساء کی ضرورت نہیں ہے tookر نکاح نساء کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو ایک شادی کی بات کرتا ہے اور چار شادیوں کی ایک حد مقرر کر دی باقی دنیا کے کسی صحیفے میں نہیں لکھا کہ ایک شادی کرنی چاہیے چاہے آپ بائبل دیکھ لیں چاہے رامائن مہا بھارت اور ویدہ کسی میں تلقی نہیں کی گئی کہ ایک شادی کرنی چاہیے اگر آپ ہندو صحیفے پڑھے تو شری رام کے والد کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی شری کرشن کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ بیویاں تھی بائبل کے پڑھیں تو اس میں بھی ایک شادی کے ذکر نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ جتنی مرضی بیویاں رکھیں صرف قرآن پاک ہے جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ دو تین اور چار کی تعداد میں شادیاں کرو لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی شادی کرو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قدرتی طور پر مرد اور خواتین برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں مگر میڈیکل فیلڈ کی نظر سے دیکھیں تو بچیوں میں جرسوموں سے لڑنے کی طاقت بچوں کے نسبت زیادہ ہوتی ہے اور بچے بچیوں کے نسبت زیادہ تعداد میں مرتے ہیں ٹریفک حادثات جنگ شراب نوشی اور دیگر وجوہات کی بنا پر مرد ہی زیادہ مرتے ہیں اور آداد و شمار کے مطابق دنیا میں عورتوں کی آبادی مردوں سے دو گناہ ہے اگر عورتوں کی آبادی بڑھتی ہی رہی تو عادے سے زیادہ عورتوں کو تو کوئی لائف پارٹنر ہی نہیں ملے گا اس لیے مردوں کو چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تاکہ تناسب قائم رہے دوستو مسلمانوں کی شادیوں اور مرد کی چار شادیوں سے متعلق آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ